صدی کے مہانائک امیتہ بچنی نیو تو کروڑوں دلوں پر راج کرتے ہیں لیکن بگ بی کے کچھ ایسے بھی دیوانیں ہیں جن کے لیے بھائی پوجہ ہیں راتنا ہیں عوادت ہیں تپسیا ہے ارداس ہیں ایسے ہی ان کے ایک چاہنے والے ہیں راج اسپانڈے جو ساگر جلے کے رہنے والے ہیں پولس محکمی میں پردھان آرکھچک کے پت پر پدست ہیں بھائی اپنے سب سے پھر یہ کلاکار امیتہ بچن کے لیے بھگوان کی طرح پوچھتے ہیں اور ان کی لمبی آیو کی کامنا بھی انہی بھگوان سے کرتے ہیں راج اسپانڈے کی دیوانگی کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھگوان اور خود کی تصویروں سے زیادہ امیتہ بچن کی تصویریں دیواروں کی سوہ بڑھا رہی ہیں بے رو جانا ان کی تصویر کو چندن لگاتے ہیں اگر بطی گھوماتے ہیں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے ہوئے بھگوان سے دعا کرتے ہیں مہان آیت کے پرتی اپنی دیوانگی کو لے کر راج اسپانڈے بتاتے ہیں کہ بچپن میں گانا سنا تھا کھائی کے پان بنا رس بالا کھل جائے بند اکل کا تعلہ تب سے ہی ان کے پرتی دیوانگی بڑھی اور ایک کے بعد ایک پوری فلم دیکھ ڈالی ان کے جیون سے کچھ آتم ساتھ کیا اور پولیس کی نوکری بھی ان کی جنجیر فلم دیکھ کر ہی جوائن کی تھی پھر پولیس پر بھاگ میں بھرتی ہوا تھا آج بھے ان کے جیسے ٹینکہ لگاتے ہیں چسمہ پہنتے ہیں ان کے جیسے چلتے ہیں بولتے بتیاتے ہیں بھے ان کی گاڑی پر بھی باہنوں پر بھی انہی کے فلموں میں دیئے ہوئے سبدوں کو لیا گیا ہے لال باستہ کی در اٹینکہ لگاتے ہیں باہنوں پر بھی لال باستہ لکھا ہے اس سمائے ٹی وی سنساد ہم کچھ تینے ریڈیو بھی تھا جو کچھ تھا تو اس میں پرسارہ ہوتا تھا یہ گانا کھائی کے پان بنا رس والا تو اسی کو ہم گناتے رہتے تھے اور وہ ہی گانا گاہتے رہتے تھے نہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ کس فلم کا گانا ہے کس نے گایا ہے کون اس میں کون ہیرو ہے بس کھائی کے پان بنا رس والا عمر بڑھتی گئی تھوڑا خوش مانے بچ اپنے سمجھدار ہی آنے لگی پھر جا کے پتہ پڑا جی امیتہ بچن ہے کونکہ کھائی کے پان بنا رس سے ہی امیتہ بچن ہمارے روم روم میں بس گئی اور جو کچھ ہے امیتہ بچن ہے انہی کے ہر فلم دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کو کہ بچن جی ایسے ہیں اس فلم میں ایسی ایکٹیں کی ہے ہم کو بھی ایسا کچھ بننا ہے ہم کو بھی کچھ ایسا کرنا ہے پھر بچن جی کی فلم تھی جن جی وہ نے پولیس بھونکا نبھائی تھی تو لگا کے آر آگے چل کے ہم پولیس بنیں گے کوئی ادھیکاری بنیں گے پھر ہم پولیس ببھاگ میں ہو گئے اور اس کے چلتے چلتے سلسلہ جاری رہا بچن جی کی جون فلم آئی اس کو دیکھنے گئے سویم گئے یار دوستوں کو لے گئے گھر پریوار والوں کو لے گئے سب ہی کے ساتھ امیتہ آپ کی جو بھی فلم لگتی تھی اس کو دیکھنے جاتی تھی ٹی وی کا سمایہ آگیا ٹی وی پر جو بھی موی آئی اس کو چاہیے میں نے دس وار کتنی وار کیوں نہ دیکھ لی وہ فلم پوری جب تک ہمارے ٹی وی پر فلم آتی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اور ایک یہ ہم فلم تھی ہم فلم میں امیتہ بچہ نے ایک سبد لیا تھا موٹر سائیکل کے لیے اس کا سبد تھا اگنی دیو وہ سب دھم کو بہت بھا دیا ہم فلم کے بعد ہم نے جو بھی موٹر سائیکل بولٹ جو بھی کچھ لی ہے ہر اس پہ میرائی کی سبد لکھا ملے گا اگنی دیو یہ کی لالوازسہ تو لالوازسہ دیکھ کے ہمیں لگا کہ یار بچن جو اس میں اس میں ٹاٹا سومو تھی اس میں چلتی تھی تو ہم نے پھر لال رنگ کی گاڑی لیٹی ہوئی اس پہ آج بھی لکھا ہے لالوازسہ جہاں بھی جاتی سب کہتے ہیں کہ لالوازسہ آگئے تو ایسی ہے یہ آپ ان کی پوزہ بھی کرتے ہیں ہاں ہم پیڑے امیج جی کی پوزہ کرتے ہیں چندر لگاتے ہیں اگروتی لگاتے ہیں ان کی دیردائیوں بھی گابنا کرتے ہیں ہم سبی کا منورنجن کریں ہم سب انہیں بہت سکھا جی ہے ہر برگے کیلئے انہیں سکھا پرچ فلمیں بنائی ہیں وہ بھگوان سے یہی پرافن کرتے ہیں جب تک جی بن ہے آپ سوستر رہیں موسیقی